جناب میاں محمد میاں سمرو صاحب وزیر برائے ہوابازی ڈیویجن مختصر بیان دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد سر یہ فلائٹ بند ہوئی ہیں لوڈ فیکٹر کی وجہ سے اور نقصان ہو رہا تھا پر اس وقت کراچی سے دو لاہور سے دو فلائٹیں چل رہی ہیں چار فلائٹیں ہفتے میں اور جو امیگریشن کسٹم سب کچھ پشاور میں ہی ہوتا ہے ممبران کا کرا ہے اب تھوڑا ہی فرق ہے لیکن پشاور سے اب نائٹ لینڈنگ کی اجازت ہو گئی ہے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے تقریب مارچ اپریل میں تاکہ یہ پھر چھے فلائٹیں ہو جائیں گی یہ ابھی جب پرائیمنٹس صاحب بھی گئے تھے ملیشیا تو وہاں کافی ہماری کمیونٹی ہے خیوٹ پختون خاصے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہے ہیں جی جناب شیر اکبر خان صاحب ایک سوال کریں جناب و ڈیپی سپیکر صاحب میرا سپنی میٹری سوال یہ ہے کہ جس طرح سنو صاحب نے کہا تو یہ پرواز یہ پنیٹ جو ہے بنیر نے بنیر کے لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ پرواز جو ہے پیشور سے کلالنپور تک اس پہ پانچ گھنٹے سپر کے لگتے ہیں اور جب لاہور سے کراچی سے لوگ وہاں پہ ہمارے صبح کے جو لوگ ہیں وہ محنت مزدوری کے لیے خاص کر بنیر کے لوگ محنت مزدوری کے لیے ملیشیا سپر کرتے ہیں تو جب سے یہ پروازے بند ہو چکی ہیں تو چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں اس سپر میں اور پیشور سے جو سپر تھا اس پہ پانچ گھنٹے لگتے تھے اور پیشور اور کلالنپور کے درمیان جس طرح سوبرو صاحب نے بات کی یہ یہ پرواز جو تھی یہ منعباس تھی اس پہ ایک خالی شیٹ بھی نہیں ملتے تھی تو جس طرح سوبرو صاحب نے کہا کہ ہم مارک میں یا اپریل میں یہ پرواز دوبارہ شروع کر لیں گے تو میری ریکوست یہ ہے کہ سپیکر صاحب آپ کی توسط سے میں ان سے ریکوست کرتا ہوں اگر اس مہینے میں یا پرواز شروع ہو جائے تو ہمارے شبے کے لوگ جس مسئیبت میں مبتلا ہیں کیونکہ ان کے کراچی میں سامان چورے ہو جاتے ہیں لاہور میں ان کے ساتھ جو ناروا سلوخ ہوتا ہے تو کہنڈی اگر پہلے تو ہفتے میں دو پروازے تھی تو میں سونو صاحب سے یہ ریکوست کرتا ہوں کہ کہنڈی آپ میں ربانی کر کے اس مہینے میں ایک پرواز شروع کر لیں باقی اگر آپ کے رہے تو وہاں پہ ہماری اپرادی قوت جو محنت مزوری کے لیے جاتی ہے وہ اگر یہ پرواز اس مہینے میں شروع ہو جائے یا میری آپ سے درخواست ہے کہ میری اس توجود لاہور نوٹس کو متعلقہ سٹینڈی کمیٹی کو ریپر کیا جائے کہ وہ دیکھتے کہ یہ پرواز اس میں حکومت کو پی آئے کی کتنے نفثان ہو رہا ہے بلکہ یہ پیدا پیدا والا منافع پش پرواز ہے جناب محمد میاں سمرو صاحب سر یہ اضافی پر ضرور لگتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مسئلہ خسارے کا بھی تھا لیکن جہاز بھی اس وقت نہیں ہے اگر جہاز پہلے آگے تو انشاءاللہ پہلے شروع کر دیں گے سامان ڈائریکٹ چیک ہوتا ہے تو وہ نکلتا ہی نہیں جہاز سے لہو جا کراچی میں امیگریشن بھی اور کسٹم بھی سارا پشاور میں ہوتا ہے تو وہ سامان کا بھی جو مسئلہ تھا اب جہاں اترتے ہیں کہ وہاں سے نکالا جاتا ہے وہ نوبت نہیں ہوگی لیکن جہاز اگر پہلے آگے تو انشاءاللہ پہلے کنسیڈر کر لیں گے ورنہ ہمارے جو پلان ہے جو ہمارا منصوبہ ہے اس کے تحت انشاءاللہ یہ مارچ ہے پہلے امید ہے تب تک جہازوں کا بھی انتظام ہو جائے گا جناب محبوب شاہ صاحب ایک سوال پوچھیں محبوب شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سپیکر صاحب ہمارا یہی سوال ہے کہ ہمارا ملکن ڈیویجن جو ہے نا وہ پسماندہ لقے ہیں اور ہمارا زیادہ تر لوگ جو ہے نا اور سیزے تو ہمارا مرشتر صاحب زیادہ خاص ہے کہ یہ جتنا جلدی ہو سکتے ہیں تو یہ پی آئی آئی جو ہے نا وہ پشاور قرآن پور کے لئے بال کر دیں جی جناب محمد میاں سمرو صاحب ایک 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 بلکل صحیح کہہ رہے تو وہی جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ جہازوں کی بھی کلیت ہے انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو ضرور ہم کوشش کریں کہ شروع جائے فلائٹ فلائٹ لینڈنگ کی بھی فرمیشن پشاور سے اسی لئے لیے پہلے نہیں تھی تاکہ اگر اوقات میں بھی کوئی اس میں اپنا اضافی فائدہ ہو تو وہ بھی لیا دیا جائے ڈاکٹر حیدر علی خان ایک سوال پوچھیں فاروق آزم صاحب آپ بیٹھیں ایک دفعہ یہ میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر آپ کے حیدر علی خان صاحب میرا خواہل موجود نہیں ہے جناب جنید اکبر صاحب ایک سوال پوچھیں جناب آپ دنیا میں جو بڑے بڑی ارپورٹ ہوتے وہاں پر ایک ہی ٹائم پہ درجن و جہاز اترتے ہیں لیکن جو مسافر ہوتے ہیں مسافر اتنی زلیل نہیں ہوتے جتنا اسلام آبادی ارپورٹ پہ سامان کے لیے ایک ہی فلائٹ آتی ہے اور جو مسافر ہوتے ہیں ان کو تین تین چار چار گھنٹے سامان لینے میں اس کو مشکلات ہوتی ہیں انتظار کرنا پڑتا ہے تو منیسٹر صاحب اسی معاملے میں کیا کر رہے کہ اس منیسٹر صاحب اگر اس کیوں کی نئی منیسٹری ہے تو آیا اس معاملے کو منیسٹر صاحب دیکھ رہے کی نہیں دیکھ رہے کہ اپنے سامان کے لیے جو بندہ دس دس گھنٹے فلائٹ پہ آتا ہے وہ سفر بھی کرتے تھے پھر چار چار گھنٹے سامان کے لیے پھر ائرپورٹ پہ اسے رکنا پڑتا ہے زناب محمد میاں سمرو صاحب سر یہ بلکل دیکھ رہے ہیں اس کو ہوا یہ کہ اسلامباد ائرپورٹ پہ سکینر لگے ہیں جو کہ جب سامان گزرتا ہے آگے پھر کسٹمز میں اس کو پھر نہیں کھولنا پڑتا سات سیکنڈ لگتے ہیں ہر بیگج کو گزرنے میں اس میں آگے انتظار نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ زیادہ ٹائم اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ساتھ سیکنڈ لیکن پھر اس کے بعد نہیں کھلتا بیک ہے یہ اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوڈر کٹھے دو بیک ڈالتے ہیں اس میں زیادہ دیر لگتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور اس پہلو کو بھی دیکھا جا رہے تھا کہ اتنا اور ہم باقیدہ اس وقت وہاں ریسرچ ہو رہی ہے لوگ کھڑیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر فلائٹ کے کتنی در میں سامان آتا ہے تاکہ اور بہتری ہو سکے جناب سلیم رحمان صاحب ایک سوال پوچھیں جناب سلیم رحمان موجود نہیں ہے آئیٹم نمبر تین بلوں کا پیش کرنا محترمہ منورہ بی بی آئیٹم نمبر تین پیش کریں آپ منسٹر صاحب سے بعد میں مل لیجئے گا جی جو بھی ہے اس کو ہمارے اس میں نہیں ہیں